پیارے دوستو ہم آج اپنے کھیت میں یہ ہمارا چارے کا کھیت ہے ہم تھے توم تھے اور جذبات بھی تو تھے ارے چھوڑو کچھ نہیں الفاظ ہی تو تھے ماشاءاللہ جی صبح کا ناشتہ مدری صاحب اور توفیق خان صاحب کر رہے ہیں اور ہم بھی ساتھ ہیں جو رات چاول بنائے تھے ان سے شلو ماشاءاللہ جی ملکو خان کیا کی تھی بہت دے پاپڑا کی تھی پاڑیا گے خیال کریں ویٹیج پاسی ویٹیج پاسی خاندے پیو چلو 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 ہاں دلو گھر جلو مجھے ریڈی کرو اور یہ مرگا پکڑ کر دو ویڈیو بنوانی ہے تو ہے ملکو ویڈیو پڑھوئے نا ہاں ہے اچھا یہ مرگا تیرا ہے اچھا یہ مرگا اس کا ہے ہرے کیرے چاہیے بینی کیرے چاہیے بینی لڑے تھے السلام علیکم پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیر و آفیات سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں پھولوں کی طرح تو الحمدللہ سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوشیوں سے نوازے بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرمائے اور بے اولادوں کو اولاد نرینہ نیک سال اولاد سے نوازے تو اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے بلکل کا اگل سب سے پہلے میری چھوٹی سی درخواست اگر میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر کومنٹ ضرور کرنا ہے ماشاءاللہ جانوخہ ریڈی ہے سکول میں نے بھیو چلو جلو پیارے دوستو ہم آج اپنے کھیت میں یہ ہمارا چارے کا کھیت ہے تو اس میں حل تو نہیں چلا سکتے اس وجہ سے ہم اس کو اپنا کہی سے کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس میں جو یہ جڑی بوٹیاں یہ تلف ہو جائیں اور پودوں کو جو ہے نا بڑھوتری کے لیے آسانی پیدا ہو جائے تو یہ جلدی سے بڑھوتری ہو گیا ان کی پھر جانوروں کا چارہ تیار ہو جائے گا اس میں پانی لگائیں گے پھر اور جہاں جہاں پر یہ دیکھیں خالی جگہیں ہیں نا تو یہاں پر ان کے نئے پودے لگا دیں گے اس کو کلٹیویٹ کر کے ما شاء اللہ جی ہماری لیبر میں تاہر خان کا بھی اضافہ ہو چکا اب ہماری لیبر جو ہے نا ہم چار بندوں پر مجتمل ہے ہماری جی سوبہ کی چائے ناشتے کی اگر کسی دوست نے ہمارے صاحب چائے پینی ہے خالص دودھ پتی تو موسٹ ویلکم جی آیا نو یہاں پر یہ دیکھیں جی توفیق خان چول ہے کہ سار ہوا پڑا ہے میرے خیال میں آج چائے کی خیر نہیں ہے نا میرے دوستو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے چونچ دی ہے تو دانا بھی دے گا انشاءاللہ تو وہی بات کہ ابھی ہم پھر سے چلتے ہیں آٹے کے جھکاڑ میں انشاءاللہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں کامیابی دے اور کوئی نہ کوئی حال نکلی آئے انشاءاللہ پیارے دوستو الحمدللہ سے ہم واپس گھر پہنچ چکے اور یہاں پر ہماری بیگم محترمہ نے مہنگائی کا توڑ جو ہے نا تلاش کیا ہوا ہے وہ مہنگائی کا توڑ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے مہنگائی کا توڑ سرسوں کا ساگ اپنے کھیت سے اور وہ بھی فریش فریش اور جی یہاں پر مسٹر عبداللہ یہ برطن سے کھیل رہا ہے عبداللہ کیا کھیت دے پیو ویسے ہمارے گاؤں کے بچے نا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان چیزوں سے نا مطلب جیسے کہ چھوٹا سا ایک دائرہ بنا کے یہ بھی گھر ہو گیا یہ اس میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے برطن ہو گیا تو اپنا کچن سیٹ کرتے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی کھیل رہا ہے ہے نا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی چھوٹا نیا کبوتر اس کا بیٹا ہے یہ ابھی باہر نکلا ہے پھر واپس اپنے کھوٹے میں جا رہا ہے اور یہ کبوتر جو ہے نا یہ دیکھیں یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ساری بکریوں نے اپنے بچوں کو دودھ پیلانا چھوٹا جائے مطلب یہ دودھ پینے کا ٹائم ہو چکا ہے ان کا آپ نے بہت سارے شوکین دیکھے ہوں گے لیکن یہ ہمارا جو شوکین ہے نا ملکو صاحب یہ کاب سے اس نے جو ہے نا جھگڑا کیا ہوا ہے اپنی امی سے اچھا یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اپنے کاد کے برابر تو مرگا ہے اس کے شاہلا جی جو mater میں جو جی جو جی ỡ brutality جو جی جو جی جو جی اللہ ہمیں ملتا ہے ہاں جی کیا بات ہے پاسے دی امارا خوز ادھا پاسے امارا اکھو جب آدھا پاسے ہے کیا کرنے کی دن ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ لو صحیح ہے خوش ہے چلو جی جاؤ ابھی جی چلتے ہیں اپنے بھانجے کی طبیعت کا پوچھتے ہیں کہ کیسی ہے طبیعت دوائی وغیرہ انہوں نے لی تھی اے جی ایوب صاحب یہاں پر سوئے ہوئے ہیں یاکول صاحب سنات طبیعت کیسی ہے آج بہت اچھی ہے صحیح ہے جی اچھا دوائی وغیرہ لی نا جی اچھا چلو صحیح ہے اب درد وغیرہ تو نہیں ہے نا نہیں چلو صحیح ہے احتیاط کرو ایک دو دن انشاءاللہ تبیہ ٹھیک ہو جائے گی جی دوائی ٹیم پہ لیا کرو جی مدنی خان آگ جلا رہے ہو آگ جلے گی تو ساگ پکے گا نا اچھا تو ایسا کر وہ چکی پر میں چاول چھوڑ کر آیا تھا آٹا بنانے کے لیے تو جا وہ لے کے آ سہی ہے تو میں نے اس کو پیسے بھی دے دیئے تھے صرف وہ آٹا لینا ہے وہاں سے ٹھیک ہے چلو جاؤ شام آج اٹھو میں جب واپسی آیا تھا تو آتے ہوئے وہاں پر چاول چھوڑ کے آیا تھا چکی پر شہر سے تو وہ تقریباً آٹا بن چکا ہوگا ابھی مدنی صاحب کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہ آٹا لے آئے تو شام انشاءاللہ ہونے والی ہے تو جب تک وہ آئے گا تو کھانا انشاءاللہ شام کا ٹائم سے تیار ہو جائے گا سجڑوں جیتے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم دیہاتیوں کے جو کام کاج ہوتے ہیں وہ تو آپ سے ڈیلی شیئر کرتے ہیں میں آیا ہوں اپنے گھاس کے چارے کے کھیت میں تو پھر گھاس کٹتے ہیں نا اور جانوروں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرنا وہ بھی تو ہم پر لازم ہے تو چلتے ہیں گھاس کٹتے ہیں جی تو ابھی آپ نے جو چارہ کٹ کے کٹھا کر لیا ہے اور کچھ یہاں پر بھی رکھا ہوا ہے اور تو اس کو جانا کپڑے میں کرتے ہیں کٹھا پھر اس کو گھٹھڑی بنا کر گھار لے کر چلتے ہیں پیارے دوستو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پساندج ہوگی تو ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ ججی